پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد نہیں رہ سکتے انہیں مقتل پارٹیوں میں شامل کرا دیا جائے گا پی ٹی آئی رہنما حامد خان کی پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کہا کہ ساری صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے دو چار دن میں پارٹی پالیسی بنائیں گے لیول پلائنگ فیلڈ تو دور کی بات اب تو پلائنگ فیلڈ ہی نہیں رہی ہم مختلف صورتحال میں چلے گئے ہیں ہم سے انتخابی نشان چھینہ گیا تاکہ نہ ہمیں ریزرف سیٹس ملیں اور نہ ہی عوام کو ہمارے امیدواروں کو پہچان ہو سکے سپریم گورڈ کے تفسیری فیصلے کے بعد نظرستانی کا فیصلہ کریں گی یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نظریاتی سے الہاق کے فیصلے میں ان کی رضمندی شامل نہیں تھی انہوں نے الہاق سے پہلے بازے کیا تھا کہ اکتر اقبالدار کی گارنٹی نہیں الہاق کا فیصلہ کور کمیٹی نے کیا تھا جس کسی نے بھی ہماری پارٹی کے اندر فیصلہ کیا ہے اس میں میں شامل نہیں تھا میں نے بلکہ واضح طور پر ان کو مقبردار کیا تھا وہ یہ نام میرا لیتے ہیں کیونکہ بائیس سال پہلے یہ غالبہ پارٹی میں میرے ریفرنس سے شامل ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ کل کو ہمارے ساتھ کھڑا بلہ اب رہا نہیں لوگ ووڈ نہ زائے کریں تیر پر بہنڈ لگائیں انہیں وزیر آسم بنائیں بلابل بھٹو زرداری کا خیربور اور ڈیرہ مراجمالی میں جلسوں سے خدا بولے عدالتی فیصلے کے بعد مقابلہ اب شیر اور تیر میں ہیں اور تیر شیر کا شکار کرے گا اسلامباد کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ جسے چوتھی بار وزیر آسم بنانا چاہ رہے ہیں اب آپ اسے نمائندہ نہیں مانتے وہ تو اس وقت تک گھر میں چھپا رہا جب تک بخالف کا بندبس نہیں ہوگا وہ ڈرتے ہیں باہر نکلے تو عمام ان کے ساتھ کیا کریں گے چوتھی بار وزیر آسم بننے والا پھر ان سے چھکڑا کرے گا جو اسے لے کر آ رہے ہیں نصیر آباد میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ نباز شریف چوتھی بار وزیر آسم بنے تو بلوچستان اگلے پانچ سال لا وارث رہے گا بلاول نے ایک بار پھر وزیر آسم بننے کی صورت میں ملک میں تنخواہیں دگنی کرنے تین سو یونٹ بجلی مفت کرنے اور تیس لاگ گھر بنا کر دینے کا اعلان کیا نواز دور کا ہستہ بستہ پاکستان ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا جس نے تباہی مچا دی نون لی کے خاجہ آصف کا سیادکور میں خواتین گنمنشن سے خطاب بولے اس نوصر باز سے اللہ نے ہماری جان چھڑا دی نواز شریف آٹ فروری کو پھر اقتدار میں آئے گا اور ترقی کا سفر وہی سے شروع ہوگا پچھلی حکومت نے ایک اینٹ ٹک نہ لگائی بانی پی ٹی آئے پر تمام مقدمہ چوری کے ہیں جب حکمران چور بن جائے تو وطن سے برکت اٹھ جاتی ہے رہنمانون لیگ خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ پی ٹی آئے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد نہ لاتے تو روڈی پانچ سو کی ڈالر ہزار کا ہو جاتا دنیا پاکستان کا حقہ بانی مند کر دیتی لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ادم اعتماد نہ کریں اسے سیاسی موت مرنے دیں پی ٹی آئے حکومت نے ایک ایک کر کے ناراس ملکوں کو منایا جمعیت علماء اسلام فے نے ملک بھر میں اپنے امیدواروں کی حتمی فیرش شاری کر دی تجمعان جی ایو آئی فے کی بتاوے قوم اسمبلی کے لیے جی ایو آئی فے کے ایک سو بائی سو بیدوار میدان میں ہیں خیبر بختون خواہ اسمبلی کے لیے جی ایو آئی فے کے ایک سو دس ہلکوں سے الیکشن لڑے گی جبکہ بلوچستان اسمبلی کے لیے جی ایو آئی فے کے ایک یا امیدوار انتقابات میں حصہ لیں گے پنجاب اسمبلی کے لیے ایک سو چونٹیس اور سندھ اسمبلی کے لیے جی ایو آئی فے کے باون امیدوار نامزد ہیں عام انتقابات کے لیے نون لیگ کی عوامی رابطہ بوہم کا آج سے آخاز ہوگا مریب نواز اکارہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی اکارہ کے فوٹبال براؤن میں جلسے کی تیاریاں مکمل سٹیج تیار شہر بھر میں بینرز لکا دیئے گا ہے انتظام میں کبھی سزار کرسیہ لکارے کے دعویٰ سخت سردی کی باوجود لیگی کارغنان مریب نواز کو خوش حامدید کہہ رہے کے لیے پرجوش جلسے سے پہلے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ پیپلز بارڈی کی انتخابی مہم بھی جاری بلاول بھٹو سرداری آج جلہ قمبر شہداد کوٹ کا دورہ کریں گے اپنے حل قائن 196 کے علاقوں میرو خان اور شہداد کوٹ کا دورہ کریں گے بلاول بھٹو شہداد کوٹ میں ناظر مکزی کی قیام کا بھی جائیں گے مکزی ہاؤس میں پیپلز بارڈی کے کارغنان سے بھی خیداب کریں گے شدید ہند کے باعث موٹر وے ایم ٹو لاہور سے شکوکورہ تک بند ایم تھری فیسپور سے درخانہ ایم فور فیسٹباز سے پنڈی بھٹیاں اور شورکور تک بند ایم فائیب موٹر وے مولتان سے روڑی تک بند چالکور موٹر وے بھی دھند کے وجہ سے بند گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے کم در جہ رہا گزشت میں منفی چھے کارام سکردو منفی پانچ ریکارڈ کیا گیا گلگت قلات منفی چار راولہ کورڈ منفی تین کوئٹہ چترال منفی ایک اسلام آباد ایک پیشاور چار لاہور سرگودہ سائیبال پانچ ملتان نواب شاہ دادو سات اور کراچی میں کم سے کم در جہ رات گیارہ ڈگری سنٹیگری ریکارڈ کیا گیا کیج کے علاقے بولیدہ میں دہشتگرد حملے میں شہید جوانوں کی نماز جناسہ آدھا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تاوائی علاقوں میں سپردخاق کر دیا گیا حملے میں سائیوال کی سپاہی ٹی پورسا کراچی کی سپاہی سنی شوکت لس میلہ کی سپاہی شفی اللہ اور اورکزے کے لانس نائک تارک علی شہید ہو گئے تھے میاوالی کے شہید سپاہی محمد تاریخ خان کی آبائی علاقے میں نماز جنازہ اور تتفین کر دی گئے غصہ میں اسرائیل کی وحشیانہ حملے نہ رکے مصری صحافی اور مماسلاتی کمپنی کے دو کارکون شہید ہو گئے ہیں مغربی کنارے میں مختلف واقعات میں پانچ فلسطینی شہید سات اکتوبر سے اب تک چوبیس ہزار سے زائد فلسطینی کو شہید کر دیا گیا پانچ ہزار آٹھ سو پچتر فلسطینی کی رفتار نے خان یونس میں دو اسرائیلی فوجی آفیسر مار دیئے کئی اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیئے لبنان سے شبالی اسرائیل میں مزائل حملہ کیا گیا دو اسرائیلی حلاق اسرائیلی فوج کے حزبولہ کے ٹھیکانوں پر حملے غزہ میں مواسلاتی اور انٹرنیٹ سیورسز تیسے ٹوز بھی موطل امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کاروائیوں کی شدت کم کرنے کے لیے اسرائیل سے بات کر رہے ہیں یمن میں امریکہ اور برطانیہ کا ایک اور فضائی حملہ یمنی میڈیا کے مطابق خدیدہ گورنریٹ کو نشارہ بنایا گیا حزبولہ رنما حسن نصر اللہ نے کہا کہ بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے اسرائیلی جارہیت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے امریکی اقدمات کے بعد بحیرہ احمر میدان جنگ بن گیا ہے ان بے وقوفوں نے بحیرہ احمر میں عالمی جہازوں کی 95 فیصر تحفظ کو بھی تباہ کر دیا ہے غزہ میں جارہیت رکے گی تو کوئی بات چیز چلے اسرائیل نے امریکہ برطانیہ یورپ کی سربرستی میں غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ اور فلسطین میں بچوں اور خواتین کو بے در ایک شہید کیا جا رہا ہے اٹھاون اسلامی موالک و اہل غزہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا افسوس عالم اسلام کے حکمرانوں اقوام تہدہ نے مجموانہ خاموشی اپنا ہی ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں جماعت اسلامی کے غزہ مارچ سے ٹیلی فون خطاب مارچ میں خواتین اور بچوں سوید بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاب مقدمہ دائر کرنے پر جنوبی افریقہ خراج تحسین مقدم دنماوں نے کتاب کرتے ہوئے غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت کی شدید الفاظ و مضبمت کی غزہ کے مظلوموں کے ساتھ مقبل اظہار ایک چہتی کیا استحقام پاکستان پارٹی کی سربرا جانگید تدین نے کہا ہے کہ ہماری جماعت نہیں ہے لیکن پیغام پرانا ہے الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے یقین ہے کہ انتقابات وقت پر ہوں گے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اگر مہنگائی کا کنٹرول نہیں کر سکے تو یہ ہماری ناکامی ہوگی یہ بھی کہا کہ کچھ نشستوں برشیت ایجسمنٹ کی ہیں وہ خود دو نشستوں پر انتقابات لڑا رہے ہیں جانگید ترین سے بلتان میں سابق کراکین قومی اور شبائی سمبلی کی بلاقات جانگید ترین نے کہا کہ ایک دن جنوبی بنجاب ضرور صوبہ بنے گا اور یہ صوبہ آئی پی پی بنائے گی کراچی کے علاقے ملیر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنمنشن سے پہلے پولیس کا چھاپا متعدد کارکون گرفتار رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت کا محصر ہاؤس پر ملیر پر چھاپے کی بزمت بیس پچیس کارکونوں کی گرفتاری کا دعوی سابق صدر آسی ولی زرداری سے چیئرمن سینٹ صادق سنڈرانی کی کراسی ملاقات ملاقات فیصل باوڑا کی بیٹی کے ولی میں کی تقریب میں رحیم یارقان میں پی ٹی آئی کی امیدوار ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے ڈی آرو کے دفتر میں گھوس کر مرضی کا انتخاب نشان مانگنے اور آرو کو دھمکانے برپور اس کا ایکشن پی ٹی آئی وکلاوں اور امیدواروں کے خلاف دشدگری ایکٹ کے تحت تین مقدمات درج این اے ایک سو اکتر سے پی ٹی آئی امیدوار اور حامیوں سمیت سا سے زائد وکلا نامزد الیکشن کمیشن نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا صبحی الیکشن کمیشن پنجاب کو امیدوار کے ہمراہ آج الیکشن کمیشن اسلامباد طلب کر لیا گیا احسن اقبال کے الزمات پر نون لیگ کے رینمادان نے ہر جانے کے نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا کہا کہ ایسے اقبال ثابت کریں کہ میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا تھا مختلف جباتوں نے مجھ سے رابطہ کیا لیکن میں نے انکار کیا قافلی کی رینماد چودیس سالی خسین نے کہا ہے کہ الیکشن میں پرانی بسترشدہ دوگ نئے نارو کے ساتھ میدان میں آئے ہیں عوام کو دیکھنا ہوگا ان کی بہتر نمانگی کا حق کون ادا کر سکتا ہے گوجات میں خطاب بے کہاں کہ دس سال سے جو ہوتا رہا ہے اس سے خاندان کی صرف بدنامی ہوئی ہیں اب ایسا نہیں ہوگا پیسہ نہیں ظہور الہی طرز کی سیاست کر کے عزت کمائیں گے اقتدار میں آکر خاندان کے کچھ افراد نے اپنے مفادات کو ترجیح دی جس سے کرپشن کے سکینڈل بھی بن بیرون ملک سے کراسی پہنچنے والے چھے مزید مسافروں کا کرونا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ مصبت آیا ترجمان میکبہ سہت سندھ کے مطابق مسافروں کے تعلق چار سدہ منگورہ سواد تبیر پور ماتھیلو رحیم یار خان جیک بواد سے ہیں اب تک بیرون ملک سے کراسی ائرپورٹ پہنچنے والے پندرہ مسافروں کے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ مصبت آ چکے ہیں اب تک جی این وان ویرینٹ کے ساتھ مصبت کے اسیم میں سے دو بیرون ملک چپکے پانچ مقام ہیں کراسی کے علاقے بلدیا اتہا ٹاؤن میں جھگڑے کے طوران فائرنگ سے دوسکے بھائی جاں بھاگ جھگڑا بچوں کو تیز موٹر سائیکل چلانے سے منع کرنے پر ہوا اہلے علاقے نے بتایا کہ جن بچوں سے جھگڑا ہوا تھا اوروں نے فون کر کے بڑوں کو بلا لیا ملجمہ نے فائرنگ کر دی مقتول فاروق پانچ بچوں اور مقتول حسین دو بیٹیوں کا باپ تھا ابائی تعلق مردان سے تھا مواش گھوٹ میں ٹکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے انیس سال کا نوجوان قتل راست منحاس روڈ پر فائرنگ سے صحافی زخمی گولی ہاتھ پر لگی آئی جیس سنگ کا نوٹس گورنس سنگ کی مضاحمت لاہور بارگ انتقابات میں جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ پر چالیس وقلہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اسلام برا تھانے میں درج مقرمے میں سولہ ملزمان کو نامزد بھی کیا گیا ہے دہشت گردی اقدام قتل کار سرکار بھی مداخلت اور عملات کو نقصان پہنچانے کی دفعات کے تحت درج فائی آر میں لکھا گیا ہے کہ ملزمان نے فائرنگ کے طوران ڈی ایس پی کی بردی بھاڑی اور تشدد بھی کیا ملزمان نے ایک کانسٹیبل شاہد کو اسلح کے زور پر اقباہ بھی کیا ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری عبارات اور سرکاری گاڑی بربی گولیاں پرسائے گئے ایدرباد میں ایک خاتون آفیسر کا مرد آفیسر پر جنسی حراسانی کا الزام سندھ ایڈیگیشن اینڈرینیج ایتھارٹی کی خاتون آفیسر نے آفیسر کے خلاف جنسی حراسانی کی شکایت درج کرا دی الزام لگایا کہ گاڑی کی الارٹمنٹ پر ووٹس ایپ گروپ میں باتشید ہو رہی تھی تو آفیسر نے انہیں کار کی آفر گی اور وقتاً فوقتاً جنسی حراسانی کی میسیج کر کے جنسی طور پر حراسہ کیا خاتون نے شکایتی خط مینجنگ ڈائریکٹر سیدھا اور انٹرنل کمپلین کمیٹی کو ارسال کر دیا ایم ڈی نائیم میمن نے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون آفیسر کے خلاف محکمانہ کاروائی ہو رہی ہے جس کا وہ بدلہ لے رہی ہے اسرائیلی فوج کے خلاف سوشل میڈیا پوش کرنے پر اسرائیلی ٹیچر کے نفتار مرطانوی اخبار کے مطابق اسرائیلی ٹیچر نے غزہ میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا اور فوجی آپریشن پر تنقید کی تھی سوشل میڈیا پوش کے بعد اسرائیلی ٹیچر کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا اسرائیلی ٹیچر نے اپنی پوش میں معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی تھی اسرائیلی ٹیچر کا حماس کا حیماتی قرار دینے پر اسرائیلی میڈیا پر مقدمہ کرنے کا علاق رواہ ہفتے شدید سرد موسم برطانے کو لپیڈ میں لینے کو تیار ہے سکوٹش ہائی لینڈز میں درجہ رات منفی دس درجے تک گرنے کا امکان ہے بودھ کو لندن میں بھی برہباری کی پیشکوئی منگل کے لیے محکمہ موسمیات نے پورے سکوٹلینڈ، انگلینڈ اور ویلز کی چند حصوں کے لیے برہباری اور ٹیز سردھماوں کی پیشکوئی کر دی سرد موسم اور برہباری کی باعث ٹریفک، ریل اور فضائی سفر میں مشکلات کا خدشہ مالدیب نے بھارتی فوج کو ملک سے نکل جانے کا الٹی میٹم دے دیا مالدیب حکام نے بھارت وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کر کے کہا کہ صدر محمد موغیزو کی پولیسی کے تحت بھارتی فوجی اب مالدیب میں نہیں رہ سکتے بھارت اپنی فوجیں مالدیب سے پندرہ مارچ تک نکال لے بھارتی وزارت خارجہ نے خبر بر تحال کوئی ردعمل نہیں دیا دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں نیوزلینڈ نے پاکستان کو 21 رنز سے ہر آ دیا فن ایلن کی 24 رنز کی شاندار ایننگز کی بطولت کیویز نے آٹھ وکٹ پر 194 رنز بنائیں ہاریس نیوف نے تین وکٹے حاصل کی حدف کے تحاکم میں پاکستانی ٹیم 177 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی فقر زبان کی جارہانہ 50 اور بابر آزم کی 26 رنز کی ایننگز بھی ٹیم کو جیتنا دلا سکیں پانچ میچز کی سیریز میں نیوزلینڈ کی برطری دو سے فرقی ہو گئی تیسرا میچ پوٹ کو ہوگا ریال میڈریٹ نے سپینش سوپر کپ کا ٹائٹل جیت لیا فن میں روایتی حریف بارسلونہ کو عبرتناک شکست دے دی ایک کے مقابلے میں چار گول داغ دیئے ریال میڈریٹ کے ویڈیشیس جونئر کی شاندار ہیٹریک ریڈریگو نے بھی گول داغا بارسلونہ کے ڈیفنڈرز بے بسی کی تصویر بنے رہے بارسلونہ کی جانب سے باہد گول روبرٹ لیون ڈاؤسکی نے کیا اردو کے مشہور شاہر منور رانہ لکھنوں میں انتقال کر گئے ان کی اوبر اکتر برس تھی وہ دل کے آج سے کی سبب لکھنوں کے ایک اسپتال میں داخل تھے اس سے پہلے وہ گردے اور دل کے آج میں مقتلع تھے چین کی دال حکومت بیجنگ میں چارج کیے بغیر پچاس سال تک چلنے والی بیٹری کی نمائنش چینی کمپنی بیٹا والٹ کا دعویٰ ہے کہ اس کی ایٹمی بیٹری دنیا کی پہلی جوہری بیٹری ہے بیٹری آزمائشی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے بیٹری کو مستقبل میں فون اور ڈرون جیسے کمرشل آلات کے لیے بڑے بیمانے پر تیار کی ایڈا سکے گا منفید ساتھ ڈگری سنٹی گریڈ سے لے کر ایک سو بیس سنٹی گریڈ پر کام کر سکتی ہے کمپنی کے دعویٰ ہے کہ ایٹمی بیٹری بلکل محفوظ ہے کوئی تابکاری باہر نہیں نکلتی سکے سے بھی چھوٹے بیوٹیول میں ترے سٹھ ایٹمی آئیسوٹوپس کو یکشہ کیا گیا ہے اور سیونس کا انٹرٹین کی بینہ ترلے شروع ہو رہی ہے جلن اور حسد کے جسموں پر مبنی کہانی پر نئی ڈراما سیریل گھاٹا ناظرین دیکھ سکیں گے آج سے روزانہ رات نو بجے سیف جیو پر موسیقی